آج ہمیں لیئرز کے حوالے سے بات کریں گے تو کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں فائل میں جاتے ہیں اور یہاں سے نیو اور اس کے لئے آپ کنٹرول این بھی کریں تو نیو کا فائل آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں ہم آتے ہیں فوٹو میں آتے ہیں اور یہاں سے ایک بیگرونڈ ہم ایک سلک کرتے ہیں اور اس کو ہم پیکسلز ملاتے ہیں پھر یہاں جو بیگرونڈ کلر ہے کونٹینٹ سے اس کو وائٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر کریٹ کرتے ہیں تو اب یہ یہاں پہ آگئی تو یہ ایک لئیئر ہم نے لے لیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لوک لگا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں سے موو نہیں کر سکتے ہیں جس طرح جب ہم اس کو یہاں سے موو کریں گے تو یہاں پہ کنورٹ ٹو نورمل لئیئر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو اپشن اسی لئیئر سے اوپر دیئے گئے ہیں جس طرح اس کی اپیسٹی ہیں یا اس کو فیل کرنا ہو یا اس کے اوپر پینٹ کرنا ہو جو بھی آپ کرنے چاہتے ہیں تو وہ سارے یہاں پہ لوک ہو چکے آپ اس کے چینل پہ جاتے ہیں تو یہ لئیئر ہے پھر اس کی کلر کمبینیشن کو دکھائے گا چینلز کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی جاؤ اس کی چینلز کی کلر کمبینیشن سب کا وائٹ ہے کیونکہ یہ وائٹ بیگرونٹ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک اب ہم جاتے ہیں کہ کوئی ایک کلر فول ہم ایمیج لے لیں اس کو اوپن کریں اچھا یہاں سے ہم جاتے ہیں یہاں سے ہم ایک کے اسی کو ہی لیتے ہیں اب یہ ایک ایمیج آپ کے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس طرح ہے کہ اگر اس کو ہم مو کرنا چاہیں تو یہ مو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک نیو لیئر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اوپشن دیا گیا ہے جہاں سے ہم ایک نیا لیئر لے سکتے ہیں اب اسی لیئر کے اوپر ہم کلر کرنا چاہیں تو کلر کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں سے تھوڑا سمجھتے لیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر اس کو کلر کر سکتے ہیں اسی طرح اس کلر کو ہم یہاں سے ادھر مو کر سکتے ہیں اور اسی اس کو میں آف رکھتا ہوں پھر اسی طرح اسی لیئر کو یہ کلر پورا اس میں فیل بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے ہم آلٹ اور شفٹ ہم جیسی ہی دبائیں گے تو اس میں پورا کلر فیل ہوگا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لیئر ہے اس کے بیک میں جائیں اور یہ اوپر آ جائیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایک نارمل جو لیئر ہے وہ کیسے بنائیں گے اس کے لیے ہم اسی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک اوپشن آئے گا کیونکہ یہ لیئر ون تھا تو زیرو سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جو لیئر کے نام ہیں وہ ایز ایڈیفارڈ اڈا فوٹو شاپ میں دی گئی ہیں تو سب سے پہلے یہ لیئر زیرو کو پک کرے گا آپ چاہیں تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو ہم اسی کو ہی رکھتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں تو اب یہ لیئر یہاں بیاد چکا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی لیئر کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں اب ہم اوپر لے کے آتے ہیں تو اب یہ نارمل لیئر بن چکا ہے اب ہم اسی لیئر کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو لیئر ہے یہ آپ ییلو کلر کا ایک لیئر ہے یہ اس کے بیک میں ہیں اور اب یہاں پہ سب سے پہلے یہاں ایک اوپشن آپ کو نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں اوپیسٹی اس کو آپ یہاں سے بھی اوپیسٹی کو اس طرح ڈریک کر کے آپ میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے یا آپ اس کو ڈریک یہاں سے کلک کر کے بھی یہ آپ یہاں سے بھی پکڑ کے بڑھات سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں تو یہ اوپیسٹی سے مطلب یہ ہے کہ لیئر کی جو کلر ہے اس کو یہ ٹرانسپرینٹ بناتا جائے گا جس طرح جیسے جیسے آپ اس کی جو پرسنٹیج اس کو جب پہ کم کرتے جاؤ گے تو یہاں جو بیگرونڈ میں جو لیئر ہیں اس کی کلرز اس کی جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو شو ہونا سٹارٹ ہوگا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس لیئر کا تھوڑا حصہ ہم کاٹ دیں تو یہاں سے ہم اس کو لیتے ہیں اور یہاں سے اس ایریے کو ہم اٹھاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کریں جیسے ہی ڈیلیٹ کریں گے تو یہ اتنا ایریہ اس کا ڈیلیٹ ہوگا باقی بیک میں جو لیئر ہے اس کا جو کلر ہے وہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس لیئر کو یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک اور لیئر ہم لیتے ہیں کوئی ایمیج ہم لیتے ہیں یہاں سے اسی کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اب اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا جو لیئر ہے اس کو یہاں سے کٹھاتے ہیں اس کے اوپر آ جائیں تو اس کے لیے یہاں جو تریقی کار وہ یہ ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول اے کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہوگا کنٹرول سی کریں گے تو یہ کوپی ہوگا پھر ہم ادھر آتے ہیں یہاں آنے کے بعد کنٹرول وی کریں گے تو یہ اس کے اوپر فیل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹرانسپورٹ کریں ملک اس کو کم یا چھوٹا یا بڑھا کریں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کنٹرول ٹی کریں جیسے کنٹرول ٹی کریں گے تو یہ جو لیئر ہے وہ سیلیکٹ ہوگا یہ امیج سیلیکٹ ہوگا یہاں سے اس کو اس طرح کر کے ہم چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انٹر کریں اب اس کو ہم یہاں سے ادھر ادھر آپ مو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پہ ہم اسی لیئر کو اب یہاں پہ ہم اس کی اوپیسٹی کو ہم بڑھا کے یا گٹھا کے دیکھیں گے جیسے ہی اس کو گٹھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب کم ہوگا جیسے ہی اس کی جو ویلیو سے وہ بڑھیں گے یہ لیئر نمودار ہوگا اب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ فیل میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ غائب ہوگا اور جب اس کو ہنڈر پرسن کریں گے تو آج کی یہ جو لیئرز کی جو کلاس ہے یہاں تک تو یہ ان دونوں کا اوپیسٹی اور فیل کا جو کام ہے وہ سیم ہی ہیں اب یہاں پہ ایک اور وہ ہیں اس کو کہتے ہیں بلائنڈنگ موڈ تو بلائنڈنگ موڈ میں بھی بہت سارے اپشن یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں سب سے پہلے یہاں ایک موڈ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیزول ڈیزول موڈ اب اس کو میں نے سلیک کیا کرنے کے بعد میں آپ اوپیسٹی کو کم کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کی جو شیپ ہے وہ دیمے دیمے کم ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور شیپ میں یہ چینچ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے اس کو میں کم کرتا جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس قسم کا بنے گا ٹھیک ہے اب اس کو اسی اس میں رکھ کے ہم اس کو نارمل اس میں لاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل میں یہ اس قسم کا ہوگا ملک ٹرانسپیرنٹ ہوگا نیو کرنے کے بعد ہمیں ایک کے فوٹو میں جاتے ہیں اور اسی سائز کو ہم لیتے ہیں پیکسلس میں اور کریئر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیا کے بیگرونڈ لیئر آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو ایسے ہی رکھتے ہیں رکھنے کے بعد اس کو لیئر زیرو ون کرتے ہیں اس کی جو لاک کا جو وہ ہے اس کو ختم ہم نے کیا اب یہاں پہ ہم نیو میں جاتے ہیں ہم یہاں سے اوپن میں جاتے ہیں اور یہاں سے اسی کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اسی لیئر کو ہم کرتے ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول اے کنٹرول کو بی کنٹرول سی کرتے ہیں پھر اسی لیئر میں آتے ہیں اور کنٹرول بی اب یہ یہاں پہ آگیا یہاں سے ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ کنٹرول ٹی ٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ہم چھوڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں لیئرز کو ہم شفٹ دبا کے دونوں کو سلیکٹ کرتے ہیں ادھر ہم انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد ہم دونوں لیئرز کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کنٹرول کو دبا کے ہم ای کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیئر دونوں مرچ ہو گئے ہیں اپ میں ہمیں زیادہ دونوں میں دونوں کو ہم چھوڑا کریں کے پہلے دونوں لیئرز کو ہم چھوڑا۔ کرنے کے بعد ہم یہ پہلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اب یہ یہاں پہ آ چکا ہے اب اس کی جو بیگرونڈ میں جو کلر ہے وائٹ ہے اب اس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں ایک تو طریقہ کار یہاں کے یہاں سے میجک وان ٹول ہے اس کو سلیک کرتے ہیں سلیک کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا زور کرتے ہیں یہاں پہ ہم جب ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو وائٹ کلر ہے وہ سارا سلیکٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈی کرتے ہیں جیسے ہم ڈی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیک میں جو وائٹ کلر تھا وہ سارا کے سارا ڈیلیٹ ہو چکا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی لئر کو ہم نے سلیک کیا اور یہاں پہ ہم گئی نورمل میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ آکے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈور کلر ہیں ڈرک وہی رہ جائیں باقی سارا یہاں سے ہائٹ ہو جائے تو اس کے اوپر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ پورا کا پورا جو وائٹ کلر تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور انلی جو بلیک کلر ہیں وہ رہ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دونوں میں فرق یہ ہیں کہ فار ایزمپل اس کو میں نورمل کر رہا ہوں نورمل کرنے کے بعد میں میجک وانڈ سے یہاں اس کو اس کی یہاں پہ کنتی جنس یہ جو اپشن ہے کنتی جنس اس کو بھی میں انچک کرتا ہوں تاکہ اس پوری ایریے کو جہاں جہاں وائٹ ہے اس کو یہ سلک کریں اب یہاں جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ڈیلیلڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ وائٹ کلر کچھ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور کنٹرول ڈی اب میں جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ جانے کے بعد میں ڈارکن کرتا ہوں جیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو اس کے اندر جو وائٹ کلر ہیں جہاں جہاں ہیں ایک وہ بہترین ایک انداز سے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو ایک دو طریقہ یہ ہے اب اس کو کنٹرول زی میں کر رہا ہوں یہاں پہ اس کو نارمل میں لاتے ہیں ٹھیک ہے اب نارمل میں لاتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو وائٹ جو ڈارک جو کلر ہے وہ بیک پہ جائے اور وائٹ جو کلر ہے وہ بلیک میں فیل ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو وائٹ کلر ہے جہاں جہاں ہیں وہ وائٹ جہاں جہاں ہیں وہ بلیک میں فیل ہو اور بلیک جہاں جہاں ہیں وہ وائٹ میں فیل ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ کنٹرول آئے کریں گے یا یہاں ایمیج میں جا کے یہاں پہ ایمیج میں ہم جائیں گے یہاں ایڈجسمن میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ بھی آکے ہم انورٹ کر سکتے ہیں یہ والا اپشن ٹھیک ہے آپ یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کنٹرول آئے کرتا ہوں تو جیسے میں کنٹرول آئے کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک تھا وہ وائٹ ہو گیا اور وائٹ جو تھا وہ بلیک ہو گیا اب میں یہاں پہ پھر یہاں پہ آتا ہوں یہاں آنے سے پہلے یہاں پہ ہم جاتے ہیں اس ایرے میں میجک وانس کو میں لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہاں جتنے بھی وائٹ ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جیسے ہی میں کروں یہ سارا سیلیکٹ ہوگا آپ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بلیک کلر ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو چکا ہے لیکن کہی نہ کہی اس کی جو کچھ چیزیں رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کنٹرول زی کرنے کے بعد کنٹرول لی اس کے بعد اب میں جاتا ہوں یہاں نورمل میں اب اس ہیریے کو تو ہم نے دیکھا ہے اب یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لائٹن میں ہم آگے کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو جیسے ہی لائٹن میں میں نے کلک کیا کہ جتنا بھی دارک کلر تھا وہ سارے کے سارے کیا ہو گیا وہ غائب ہو گیا اور وائٹ رہ گیا اچھا تو یہاں تک جو وائٹ انڈ اچھا یہاں تک جو وائٹ انڈ بلیک کے جو کمبینیشن ہیں اس سے ایمیش کو ہم کیسے یہ جو بلائننگ موڈ ہے اس میں کے ذریعے سے کیسے اس کی جو بلیک کو ہم گلیٹ کر سکتے ہیں یا وائٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں یا بلیک کو وائٹ کر سکتے ہیں وائٹ کو بلیک کر سکتے ہیں نیا ایمیش لیتے ہیں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں اسی ایمیش میں ٹھیک ہے اب پہ ہم یہاں سے ایک نیا لیئر لیتے ہیں اور اسی کو سلیک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا زوم کرتے ہیں ٹھیک ہے کرنے کے بعد اب میں اس کی ایک سلیکشن کرتا ہوں اس کے لئے یہاں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے پک کرتے ہیں کرنے کے بعد یہاں اس کو اب میں نے سلیک کیا ٹھیک ہے سلیک کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ آتا ہوں نیو لیئر میں اور یہاں سے آلٹ پیک میں کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپل کے اوپر بلو کلر فل ہو گیا ہے اب یہ نارمل میں یہ عیسہ دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نارمل سے ہم بلائنڈنگ گونڈ میں کلر کے اوپر جاتے ہیں تو جیسے ہی کلر کے اوپر جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپل کا کلر کچھ اس قسم کا ہو گیا ہے تو اب یہاں سے ہم اس میں آتے ہیں تو یہ یوں ہوگا پھر یہاں سے ٹھیک ہے یہ اوریجنل کلر میں آئے گا پھر اسی میں آتے ہیں تو یہ عیسہ بنائے گا ٹھیک ہے تو دوستو امید ہی کہ یہ ویڈیو ساپ کو پسند آئی ہوں گے تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تینک یو